ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے حملوں کے بعد ایران اور اراک نے اپنی فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی ہے تہام ایرانی میڈیا نے فضائی حدود بند کرنے کی تردید کر دی تہران کے امام خمینی ائرپورٹ پر بھی حملے کیے گئے پاسدران انقلاب کے ہیڈکوارٹرز میں بھی دھما کے سنے گئے ہیں تہران پر اسٹوائلی حملوں کے بعد کئی مقامات پر آگ بھی لگ گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شام کے دہرلکومت دمشق اور اراک کے شہر تقریب پر اسٹوائل نے حملے کیے روائٹس کے مطابق اسٹوائل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں ایرانی فائر فائٹس کے مطابق آگ لگنے والی ایک امارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا ہے آگے بیٹھانا کو بتائیں جسٹس قاضی فائزی ساتھ چیف جسٹس کے عہدت سے سبق دوش جسٹس یای آفریدی آج چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے نئے چیف جسٹس آف فاکستان جسٹس یای آفریدی کی حق برداری کی تقریب آس سب 11 بجے وانت صدر میں ہوگی صدر ممنکت آصف علی زرداری جسٹس یای آفریدی سے چیف جسٹس آف فاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے وزیراعظم چباز شریف وفاقی کابینہ کے ممران، آلہ عسکری قیادت، آلہ عدلیہ کے ججز سمیت چاروں صوبوں کے گورنرز، وزراء آلہ، معروف قانوندانوں سمیت، آلہ سرکاری و سویل حکام شرکت کریں گے ایوانت صدر میں نئے چیف جسٹس کی تقریب حل ورداری کی تیاریوں کی حتمی شکل دے دی گئی ہے جسٹس یای آفریدی عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سوپنگ کورٹ کے تیسویں چیف جسٹس بن جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ عمرہ کے دائیگی کے باعث تقریب حل ورداری میں شرکت نہیں کریں گے چیف جسٹس قاضی فیزیسہ کل ودائی فول کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا کبھی کاؤس لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا ہو سکتا ہے بے پناہ فرسلیں غلط کیے ہوں ایک کاغذ ایک پارٹی کے لئے فائدہ جبکہ دوسرے کے خلاف ہوتا ہے سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انصاف دینا ہمارا فرض ہے ہمیشہ عدلیہ کے وقار میں زافر کے لئے کوشش کی انہوں نے مسید کہا شکر ہے میری اہلیہ موجود ہیں اگر کوئی میری تعریف کرتا تو اعتبار نہ کرتی میری زندگی میں ویٹر پاور میری اہلیہ کو حاصل ہے شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس کو اعتبار نہیں کرتی نامزل چیف جسٹس یائی افریدی نے کہا چیف جسٹس قاضی فیزیسہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ بینچس میں کئی بار اختلاف کیا قاضی فیزیسہ نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا سپنگ کورٹ میں قاضی فیزیسہ کی کمی ہمیشہ محسوس کریں گے جسٹس یائی افریدی نے کہا قوم کے لئے ضروری ہے کہ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالدستی یقینی بنائی جائے فوری طور پر دور دراز علاقوں کی زلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی میری پہلی ترجی دور دراز علاقوں کی زلعی عدلیہ ہوگی پینک پہلی تو جسٹس یائی زلعی بھی ترجی دنیا جسٹس یائید روز میں بہت درجی دور دور دراز علاقوں کی زلعی عدلیہ ایک مرے دنیا اٹرانی جنرل منصور ایوان نے چیف جسٹس کازی فیزیسہ کے کیریئر کے اہام فیصلوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو خراج تحسین پیش کیا کہا چیف جسٹس نے آمد تخبات کے انعقاد کا سہرہ بھی چیف جسٹس کے سر ہے لوہر ہائی کورٹ کا ریٹرننگ آف سرانک نوٹفیکیشن معتل کرنا برقرار رہتا تو انتخبات نہ ہو سکتے کازی فیزیسہ نے انتخبات کی راہ میں حائل اس رکاوٹ کو فوری طور پر ختم کیا چیف جسٹس نے جمہوری عمل کو یقینی بنایا ہے مسلم لگنون کے صدروں سابق وزیراعظم نواز شریف دبائی پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف دبائی میں ایک روز قیام کے بعد لندن جائیں گے لندن میں ان کی اہاں ملکاتیں متوقع ہیں 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے جہاں وہ چار دن کے رکنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے نواز شریف نے لندن میں اپنے چیک اپ کے لئے جانا تھا آئینی ترمیم کے باعث انہوں نے اپنا دورہ پہلے ملتوی کیا تھا اب وہ لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے اور کچھ اہم سیاسی ملکاتیں بھی متوقع ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل عمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن میں ہیں حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں پکڑ ڈھکڑ اور بے بنیاد مقدمات کی سیاست کا قائل نہیں ہوں احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن صوبوں کی وفاق پر چڑھائی مناسب نہیں چینیورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ 26 اعنی ترمیم کی متنازع شکیں ختم کروا دیں تھیں 27 اعنی ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں چیف جسٹس کاجی فائزی صاحب نے غیر متنازع اور اچھا وقت گزارا نئے چیف جسٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ رشید کے گیٹ نمبر چار کھلنے کی بات پر تفسرہ نہیں کروں گا بشرا بی بی سمیت تمام خواتین کو دالتی عریف ملا ہے اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عوضے سے سبک دوش ہو رہے ہیں ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھی اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے چیف جسٹس آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں مبارک بات بھی کہتا ہوں بہرحال میں ان کے بات پر تفسرہ نہیں کرتا اچھی بات ہے ہمارے بارے بھی کیا تو ہم بھی اچھی بات کرنا میں ایک بات بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاء اور مظاہریں نہیں کیا کرتی اور نہیں اس میں مداخلت کرتی ہیں پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپیہ ہے اور ایک صوبہ کو وفاق کے مقابلے میں لانا یہ ایک صوبہ کو دوسر صوبہ کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مسارہ ہے تدک انصاف کے مرکزی رہنمہ عمر عیوب خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ برشبیوی کے رہائی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بانی پی ٹی آئی پر توشک خانہ کیس میں بھی جھوٹا ہے اس کیس میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ توشک خانہ کی گھاریاں انہوں نے فروغ کی ہیں جسٹس کاضی فجیسہ آج رات ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آت کے ریسٹرنٹ اور کیفیٹیری آس میں نظر آئیں گے بشرب بی بی صاحبہ کسی ڈیل کے حصے کے طور پر بار نہیں آئی ہے ان کے خلاف کیس ہی نہیں تھا ان کو حفظ بیجاہ میں رکھا گیا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی دو ہمشی رگان عزمہ صاحبہ اور ان کے ساتھ علیمہ صاحبہ ان کو بھی فل فور رہاق کر دیا جائے ان کو وہ بھی بے گناہ ہے ان کا کسی کیس پہ وہ ریکوائرڈ نہیں ہے اسی طرح آزم خان صواتی صاحب ان کے خلاف بھی غلط کیسز لگے ہوئے ان کو بھی فل فور رہاق کیا جائے سندھ کے سینے وزیر شرجین میمہ نے کہا ہے کہ چبیس میانی ترمیم کے منظوری پر تحریکن صاحب بھی خوش ہے ترمیم پر پی ٹی آئی کی غیر اعلانی رضا مندی تھی برشتر گوھر نے کہا تھا مولانا فضل امان والا ڈرافٹ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر پیپس پارٹی کے خلاف منفع مہم چلائے گئی پیپس پارٹی نے کبھی عدلیہ یا کسی شخصت کے خلاف مہم نہیں چلائی جسٹس منصور علی شاہ سمیل سپنگ کورٹ کے تمام جس صاحبان کا احترام کرتے ہیں حالانکہ تاریخ کا بدترین انتقام پیپس پارٹی نے برداشت کیا عوام بانی پی ٹی آئی کی حقیقت جان چکے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم الحمدللہ ایک بڑے کنفنسس کے ساتھ پاس اس کے پاس ہونے میں بھی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک میں سمجھوں گا کہ انڈائریکٹلی ایک پوزیٹیو پہلے عمل مولانا فضل امان صاحب نے اس ڈرافٹ کو ذکر کیا تب بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ یس یہ مولانا فضل امان صاحب کا ڈرافٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہے انصر علی شاہ صاحب وہ بھی نیاحتی قابل اعترام بہت اچھے جج ہے جتنے بھی اچھے ججز ہیں ان سب کے لئے اعترام ہے حالانکہ تاریخ کا پترین جو انتقام ہے وہ پاکستان فیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لیا گیا ہے عوام کو آج بھی ڈاکٹر اسرار احمد بھی یاد ہے عوام کو آج بھی مولانا سبتار ایدی بھی یاد ہے عوام کو آج بھی حکیم سعید مرم وہ بھی یاد ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا فرمایا تھا عمران خان کی اپنی مثال قائم ہے کیونکہ حکومت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی فرس فیز میں ہسپٹلز ہیں اور ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم سولرائز اگ خاندانوں کو مفت سولر سسٹم لگا کے دیا جارہا ان کے گھروں یہ لیے ڈبل ڈیکر بسز بھی شروع کرنے جارہا پاکستان کی پہلی ایوی ٹیکسیز بھی سٹارٹ کرنے جارہے ہیں کراچے میں مشیر اطلاعات خبر پتنخواہ بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی ہے مخالفین ڈیل کی بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں بریسٹر سیف نے کہا کہ ڈیل کرنے والے شریف خاندان کی طرح لندن یا سعودی بھاگ جاتے ہیں بشرا بی بی رہائی کے بعد باہر کسی ملک نہیں بلکہ پشاور پہنچی ہیں ڈیل وہ کرتے ہیں جو گاڑیوں کے ڈیگی میں جاتے ہیں سبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں بشرا بی بی نے بہادری کے ساتھ جیل جالے مکملات کا سامنا کیا بشرا بی بی کو بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لئے گرفتار کیا گیا تھا مشکل وقت میں بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی طاقت بنی رہی بزیر اعلیٰ کی پی کی معاون خصوصی مشیر ایف سزائی نے انکشاف کیا ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بشرا بی بی کو دانتوں کا شدید انفیکشن ہے مشیر ایف سزائی کا کہنا ہے کہ انفیکشن کے باعث بشرا بی بی کے کان سے بھی خون آ رہا تھا بشرا بی بی کے مزید ٹیسٹ ہوں گے انفیکشن کا علاج جاری ہے علاج کے لئے ماہے ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دینے کا امکان ہے پیپس پارٹی کے رہنما آغا رافیولا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سو فیصد ڈیل ہو گئی ہے ڈیل ہی کی بنیاد پر لاہور میں سیاسی بیٹھا کے ہوں گی بشرا بی بی اور علیمہ باجی دونوں لڑیں گی پھر تماشا پورا پاکستان دیکھے گا دوسری طرف پیپس پارٹی کے رہنما سینٹر پلوشا نے بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کی ممکنہ رہائی کا ڈیل قرار دے دیا اے بی اے نیوز سے گفتگو میں کہا بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی ہے یہ مقافات عمل ہے جب بھی ہم بات کرتے تھے ان کے ساتھ کے آئے کوئی مفاہمات کہتے تھے کہ عمران خان آگے بڑھو تو یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں ڈیل کی بات کرنے دیکھیں یہ ریلیف مانگ رہے ہیں یا یہ تو یہ بیسکلی ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ڈیل ہی کی بنیاد پہ وہ لاہور میں بیٹھ کے اب سیاسی بیٹھ کے ہوں گی اور لڑیں گی دونوں پیرنی صاحبہ اور علیمہ باجی اور پھر تماشا دیکھئے گا پورا پاکستان دیکھے گا قدرت کا یہ ستم زریفی ہے کہ ایک زمانے میں جو آدمی چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں نارو نہیں دوں گا میں نارو نہیں دوں گا وہ آج خود ہے نارو مانگنے پہ مجھوئی آپ کو لگتا ہے یہ ڈیل کی طریقہ باہر آنیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تمام پاکستانی جو اس ملکی سیاست کو سمجھتے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے جو رہے ہیں پلے بڑے ہیں اور اس ملک میں سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک دیل ہے یہ ایک اور ڈیل کے اوپر ایک اور ڈیل ہے دیکھئے میرے ہر آنے والی جو بھی کسی عہدے پہ اس کے لیے بیسٹ فشز ہی ہیں اتنے اہم آئینی عہدے پہ جو شخص آئے اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس ملک میں جو جاتے جاتے لوگوں کا حالت سے محفوظ رہیں سینٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے رہائی کی کوشش کروں گا ان کی زمانت ہو چکی ہے ایکس پر اپنی پوسٹ میں فیصل وابڈا نے کہا بکاؤ اور بھگوڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے بانی کی بہنوں کو ایک دفعہ بھی جیل میں پوچھنے تک نہیں گئی تو قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے تحرک انصاف کے بانی شیئرمن کی بہنوں علیمہ خان و عزمہ خان کو جیلوں جیل سے رہا کر دیا گیا ڈسٹرک جیل جیلوں کے بہار پی ٹی آئی کا کنوں نے استقبال کیا جیل کے بہار پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد بڑی تداد میں جمع تھے علیمہ خان و عزمہ خان کی فیملی کے لوگ بھی استقبال کے لئے پہنچ گئے تھے علیمہ خان کا بیٹا شہروز اور بہن نوری نیازی بھی جیل کے بہار موجود تھے انصداد دشکردی عدالت اسلامباز سے دونوں بہنوں کی زمانتیں منظور ہوئیں تھیں دونوں روکاریں نو گھنٹے ایک زننے کے بعد جیلوں جیل پہنچیں تھیں پولیس کی بھاری نفری جیل کے بہار سیکیورٹی کے لئے موجود تھیں پورا منہ تجاج کے لئے بانی بی ٹی آئی جب کہے گا ہم دوبارہ تجاج کریں گے علیمہ خان کی جیلوں جیل سے رہائی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جیل میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جگہ صاف تھی مگر ہمیں حفظ بیجا میں رکھا گیا تھا ہمارے ساتھ کسی کو بھی بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا اسلام آدھائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے عدالتی حکم کے باوجود وقلہ کے ملقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی ہے اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز ساخ خان نے توہین عدالت درخواست کی سمات کی دوران سمات وکیل فیصل چودی نے کہا کہ عدالت کی مہربانی سے اجازت ملی اور ہم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بنیادی حقوق کے خلاف ارضی کی جا رہی ہے جسٹس سردار اجاز ساخ خان نے کہا میں اس کیس کیس کوپ سے باہر نہیں جاؤں گا بنیادی حقوق کے خلاف ارضی پر الگ درخواست دائر کریں ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے عدالت کو بتایا تین وکلا کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک گھنٹے سے زائد کی ملاقات کرائے گئی آئندہ بھی بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقاتوں کے عدالتی حکم پر عمل درامت کرائے جائے گا ملاقاتوں پر پابندی کے نوٹفیکیشن میں توسیح کا کوئی ارادہ نہیں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی صدا پر درخواست نمٹا دی ہے خیبہ پختنخواہ کے زلال حکی مروت میں فتنال خوارج کے دشگردوں نے مسجد پر حملہ کیا پی ایم اے میں زیر تربیت کیاڈٹ لڑائی کے دوران شہید ہو گئے آئی سپی آئر کے مطابق زلال حکی مروت میں ایک مسجد پر خوارج نے نماز مغرب کے وقت حملہ کیا اور فائرنگ شروع کر دی جہاں جی سی کیڈٹ عارف اللہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ایس پی آئر کے مطابق فائرنگ اور لڑائی کے دوران انیس سالہ جنٹلمن کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گیا اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے موجود بے گناہ شہریوں کی زندگی بچائی ہے اسلامباد پولیس کے سب انسپیکٹر حیدر علی شاہ تھانہ کرپا کی حدود میں نامانو افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ذرائع کے مطابق سب انسپیکٹر حیدر شاہ پر جرائم پیشہ افراد کی جانب سے اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ جھنگی سعیدہ میں جیوٹی پر موجود تھے فائر حیدر شاہ کی گردن پر لگا تھا جس کے بعد انہیں پولیس لینک اسپتال پہنچا دیا گیا تاہم وہ زفنوں کتاب نالاتے ہوئے نیوز سٹوڈیوز سے فیلکت اتنا ہی دیکھتے رہے اے بین نیوز کیونکہ اے بین ہے قوم کی سوچ